السلام علیکم میں آؤں شاہد حسین اس ویڈیو میں خاص طور پر ایم کیوم کی سیاست یعنی کہ ایم کیوم پاکستان کی سیاست بانی ایم کیوم کی ایک بار پھر معافی اور اس کے بعد ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کے اوپر تفسروں اور اس کے تذیروں کے عمل کے بعد پی ایس پی اور ایم کیوم لندن کے درمیان جو ایک مہا ذرائی شروع ہوئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ایم کیوم پاکستان کی بات کریں گے ایم کیوم پاکستان کے درمیان جو مختلف ان کے سیاسی رہنماء ہیں ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑے اور جو آپس میں ایک دوسرے کی شکایتوں کا عمل ہے وہ تیز ہو چکا ہے اور یہاں تک کہ جو بانی ارکین میں شامل جو رہنماء تھے وہ بھی باقیدہ طور پر احدوں سے اسیفے دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے ایک انتہائی اہم نام شہاب امام کا تھا جو کہ مختلف احدوں پر رہے مختلف جو ہے وہ انہوں نے پوسٹ پوسٹوں کے پر چاہے وہ سیاسی تھی یا اس کے بعد پھر دیگر جو پوسٹیں تھی اس کے پر انہوں نے کام کیا انہوں نے ایم کیوم پاکستان کے احدے سے اسیفہ دے دیا ہے انہوں نے اسیفے میں انتہائی اہم ترین وجوہات لکھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن ان کی اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو وہ شہاب امام انہی سو چھاسی سے یعنی کہ جب ایم کیوم کا وجود ہوا بانی ایم کیوم فاق احمد اور دیگر جو ایم کیوم کے جو اہم ترین قیادت تھی جنہوں نے ایم کیوم کا قیام عمل میں لائے تھے اس وقت وہ ایم کیوم کے ساتھ تھے اور کل تک تو وہ ایم کیوم کے ساتھ ہی رہے لیکن انہوں نے اپنی اسیفے میں جو وجوہات تھی وہ درج کی ہیں اور خاص طور پر وہ وجوہات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو معمولی لوگ تھے یعنی کہ جن کے پاس نہ گھر تھا نہ کام تھا نہ کوئی کاروبار تھا نہ کوئی جو ہے وہ بڑا ان کے پاس کوئی پورٹفولیو تھا لیکن وہ تو ایم کیوم نے آنے کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے اہدو پر بھی پہنچے بڑے بڑی جو ہے وہ انہوں نے گھر بھی بنائے انہوں نے محلات میں بھی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گھروں سے بڑے بڑے محلات میں پہنچے لیکن جو بدقسمتی ہے یا ان کے پر قربانیاں ہیں کیا وہ قربانیاں صرف اور صرف کارکونوں کے خاتے میں لکھی گئی ہیں کیا ان کی ذمہ داری تھی یعنی کہ کم جو ہے وہ ایک غریب غربہ کے جو افراد تھے وہ پہلے ان کا ذریعہ مارسٹیوشن پڑھانا ہلکی پلکی جو ہے وہ ملازمت کرنا یا کام کرنا تھا لیکن ایم کیوم میں شامل ہونے کے بعد پھر وہ تو ایمینائز بھی بنے وزیر بھی بنے اور بڑے بڑے عہدے بھی انہوں نے لیے اور چھوٹی عبادی سے ایک اچھی عبادیوں سے لے کے وہ بڑی یعنی کہ پوش علاقوں میں ان کا سفر جو رہا وہ تو ہوا لیکن جو کارکونان ہیں وہ صرف اور صرف قربانیاں دیتے رہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ خاجہ اظہار نے جو کہ ایک ٹویٹ کی تھی کامران خان کے شو میں ان کو جو ہے وہ بلائے گیا تھا اور ایم کیوم کی سیاست کے اوپر شاہب امام نے مہا کامران خان کے دنیا ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے ایک گفتگو کی تھی اس کے اوپر خاجہ اظہار نے تنز کیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے روک گیا تھا کہ میں اس ٹویٹ کا جواب نہ دوں لیکن آج میں جو ہے وہ باقیدہ طور پر اپنے عہدے سے اسی فضلت ہوں شاہب امام صاحب ایم کیوم کی طرف سے مختلف جو کانونی پیچھدگیاں ہوتی تھی یا کانونی معاملات ہوتے اور خاص طور پر عدالتوں سے جب رجوع کیا جاتا تھا تو وہ شاہب امام ہی ایک آلہ یا پائے کے وکیل تھے جو مختلف عدالتوں میں ایم کیوم کے کیسز کی پیروی بھی کرتے تھے دیگر بکلا تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن شاہب امام صاحب بھی جو ہے مختلف جو ہے وہ جو ایم کیوم کے کیسز ہوتے تھے اس ان کیسز میں ایم کیوم کی طرف سے آکے کیسز کی پیروی کرتے تھے لیکن انہوں نے اب باقی طور پر کہا کہ اب وہ نہیں چل سکتے لیکن اس کے علاوہ جو ایم کیوم بہادر آباد کا سیٹ اپ ہے وہاں پر بڑی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے مزید ٹکڑے ہو چکی ہے اور اگر پہلے تو یہ ہے کہ ایم کیوم کے مرکز بہادر آباد پر کوئی باقیادی سے آتا نہیں ہے اگر کوئی آتا بھی ہے تو پھر ایک دوسرے کی شکوے شکایتیں ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ تنزت آنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے تو اس لیے اب لوگ جو ہے خاص طور پر وہاں جانے سے کتراتے ہیں آہ کارکنان یا ایم کیوم کے اسٹرکچر کو بہتر کرنے کے حوالے سے یا ایک سیاسی حکمت عملی کے کو کس طرح لے کے آگے چلنا ہے اس کے حوالے سے جو ذرائع بتاتے ہیں کوئی بات نہیں ہوتی محض ایک دوسرے کی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ وہ تو ذاتی اخراجات کر کے وہاں پہنچتے تھے لیکن وہاں جب نہ سنوی جاتی ہے نہ سنوائی ہوتی ہے تو پھر وہاں بیٹھ کے کریں گی تو کیا کریں گے تو اس لیے کوشش یہ ہوتی کہ بہتر آباد مرکز کے اوپر نہ جایا جائے لیکن اگر ہم صرف رابطہ کمیٹی کی ہی بات کریں تو رابطہ کمیٹی جو ایم کیوم کی تھی وہ تو اس تناظروں میں بنائی گئی تھی پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا کہ الالتاف حسین یا ایم کیوم کی جو ایک بڑی قیادہ تھی یا اس سے کردہ رہنما تھے وہ ہوتے تھے لندن میں تو ان سے رابطے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کا نام جو رکھا گیا تھا رابطہ کمیٹی لیکن جب اب ایم کیوم جو ہے وہ الالتاف حسین سے یا بانی اپنے جو ہیں ان سے الہدی اختیار کر چکی ہے تو پھر رابطہ کمیٹی کا قیام کیوں رکھا گیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اب تک جو ہے وہ کوئی خاطر خاط جواب ہمیں تو نہیں ملتا لیکن یہ کہ بعض چیزیں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چلی ہوتی ہے تو پھر چلتی رہتی ہیں لیکن رابطہ کمیٹی جو ہے وہ نہیں رکھی گئی یا رابطہ کمیٹی کا جو وجود ہے وہ اس کا کس عمل میں یا کس طرح رکھا گیا ہے اس کا اب تک جو ہے وہ کوئی حقائق یا تفصیلات نہیں بتا سکا اچھا ایک چیز اور ہے جیسے گزرستہ روز ہم نے آپ کو آپ نے دیکھا تھا کہ حریم شاہ جو کہ ٹک ٹاکر ہیں یہاں کراچی آئیں سندھائی کورٹ میں اور انہوں نے پرسو زمانت حاصل کی تھی اور کل جو ہے وہ زرزمانت جمع کرانے کے لیے سندھائی کورٹ آئی تھی اور چونکہ وہ سندھ میں موجود تھی اور ایک طبیل عرصے کے بعد صحافی دوستوں سے مجھ سمیت ان کی ملاقات ہوئی تو ایک ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی لندن سے جس میں الطاف حسین صاحب اس کو دعائیں دے رہے تھے اور اس کے بعد پھر ان کی بھی ویڈیوز کچھ وائرل ہوئی جس میں انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ایک مصبت باتیں کی تھی کل جب وہ آئیں تو ہم نے ان سے سوالات کیے تو اس پر انہوں نے عساق دار کا بھی نام لے کر اور دیگر جو ان کا کہنا تھا کہ چون ڈاکو پاکستان آ رہے تو پھر الطاف حسین صاحب جو ہے وہ واپس کیوں نہیں آ پا رہے الطاف حسین صاحب کو کیوں اجازت نہیں دیاری ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی ایک فالوینگ ہے خاص طور پر الطاف حسین صاحب کی اور ایک فالوینگ رہی ہے تو لہٰذا اس فالوینگ اتنی بڑی فالوینگ کے جو سکس ہے اس کو ملک میں آنے کی اجازت دی جانے چاہیے ملک میں سیاست کرنے کی اجازت دی جانے چاہیے اور ان کے اوپر جو پابل نہیں ہے وہ ختم جو ہے وہ کی جانی چاہیے ہم نے ان سے سوالات کی تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ جو ہے وہ کہا لیکن دوپہر کے بعد سے ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہونا شروع ہوئی اور وہ بڑے جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ وائرل ہوئی کچھ لندر کے صحافی دوستوں نے جو ہے وہ ٹوئٹ کیا اس کے بعد پر کچھ اور یہاں پاکستان میں وجود جو دوست ہیں انہوں نے بھی اس کو ریٹیوٹ کیا اور بہت شمال لوگوں نے کی تو اس میں الداف حسین صاحب ایک گنگنا کر جو ہے وہ مافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس میں ان کا یہ تھا کہ ہم سے بھول ہو گئی ہم کو مافی دے دو اور اس طرح کے اور بھی ان کے گنگنا کے تقریباً کوئی ڈیڑھ کونے دو منٹ کی ویڈیو تھی جو کہ تیزی سے وائرل ہوئی مختلف صحافیوں نے مختلف جو سوسل میڈیا کے صارفین ہیں انہوں نے مختلف کیپشن کے ساتھ وہ ویڈیو جو ہے وہ پبلک کی اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مختلف اپنے رائے یاری مارکس دی ہے اسی دوران پی ایس پی کے سربراہ مصطفی کمال صاحب نے وہ اس ویڈیو کو اس کیپشن کے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان صاحب سے بغاوت کرنے کی حمت دی یہ ویڈیو کلپ ہمارے حق پر ہونے کا ثبوت ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگئے لکھا کہ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں اور صاحب صاحب کی وہ ویڈیو جس میں وہ گنگنا رہے ہیں جس کے جو الفاظ سے وہ یہ تھے کہ ہم سے بھول ہو گئی ہم کو معافی دے دو تو اس کے بعد پھر جو ایم کیوم رابطہ کمیٹی لندن سے بابستہ ہیں عاطف شمیم صاحب اور اس کے بعد پھر میں نے خود بھی جا کے ٹویٹ کے نیچے کمیٹ سے کہ درجنوں لوگ تھے جو کراچی سے بھی تھے پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی تھے اور خاص طور پر لندن سے بھی لوگ تھے یا دنیا کہ کسی بھی کونے سے مجود جو اردو بولنے والے خاص طور پر انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا مصطفی کمال کو اور خاص طور پر عاطف شمیم جو ہیں ایم کیوم لندن یا ایم کیوم سے وابستہ ہیں اور امریکہ میں مجود ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے جو خاص طور پر اس ٹویٹ کا جواب دیا یا اس کے اوپر جو کمیٹس کیے ہیں اس میں انہوں نے شدید گم و غصے کا اظہار کیا مصطفی کمال صاحب کے اوپر ان کا کہناتا ہے کہ آج جو ہے میں بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ مطلب ایک انہوں نے ان کے اوپر کہا کہ ایک تحریک اور مہاجر جیسے تم مہاجر تجھ جیسے زمیر فروش اور قدار عاظم سے جو ہے پاک ہو چکی ہے اور آگے مزید بھی انہوں نے جو ہے الفاظ اسمال کیے تو بہرحل یہ ان کے گم و غصے کا ایک اظہار تھا جو کہ الطاقہ حسین صاحب کی یہ ویڈیو اور اس کے بعد پھر مصطفی کمال کی کیپشن کے اوپر ان کا جواب تھا اس طرح اور بھی کئی لوگ انہیں جو باقیدہ طور پر مصطفی کمال صاحب کو جو کہ پی ایس پی کے چیئرمن ہیں ان کو باقیدہ طور پر گالیاں بھی دی ہوئی تھی اچھا جب اس حق دار واپس آئے اور اس کے بعد پھر مختلف جو نامی گرامی صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی کیے جس میں عمران ریاض خان بھی ہیں مباشر زہدی بھی ہیں اور مباشر زہدی نے بلکہ اپنے ایک پروگرام میں باقیدہ طور پر ایک ایڈوکیٹ ہیں جن کو میں بڑے قریب سے جانتا ہوں خاصہ پر وہ ایک سمیلے کے کوم پرست سندھی کوم پرست کے سرکردار اینماوی جانے جاتے ہیں وہ ہمیشہ علتہ حفظن صاحب کو سندھ کا بیٹا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں انہوں نے باقیدہ طور پر کال کر کے بھی اس بات کا مطالبہ کیا کہ علتہ حفظن کو سیاسی سماجی اور دیگر جو سرکرد میں اس کی اجازت دی جانی چاہیے اور انہوں نے باقیدہ طور پر ڈان ٹی وی کے جو پروگرام ہے جس میں مباشر زہدی صاحبی مجید ہوتے ہیں اس پر بھی انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا یعنی کہ ایک بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے کہ علتہ حفظن صاحب کو دیگر کو اگر اجازت مل رہی ہے تو ان کو بھی اجازت سیاست کی ملنی چاہیے آہ تو اس طرح ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف اینکیوم کے جو آلتہ حفظن کے ساتھ یا ان کو قائد مانتے ہیں ان کو قائدی تحریک مانتے ہیں وہ بلکہ ایک عام لوگ بھی جو پاکستان کے کونے کونے میں مجود ہیں وہ اس بات کا جو مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے ذرہا آتے ہیں کہ علتہ حفظن کو سیاست یا اس کے بعد پر ان کے جو سیاسی سماجی اور دیگر جو سرگرمیاتی کارکنان سے اٹائجمنٹ کی وہ ان کو اجازت ملنی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر کیا صورتحال یا کی ان کی علتہ حفظن صاحب کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے لیکن یہ بات اب طول پکڑتی جا رہی ہے زور پکڑتی جا رہی ہے یا ایک مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کل علتہ حفظن کو سیاست کی جو ہے وہ اجازت پاکستان میں ملنی چاہیے ان کی تحریر تقریر اور سیاسی سرگرمی ہیں کوئی مزید جو بھی یہ سلسلے میں ہوگا چونکہ یہ ایک مفادہ عامہ یا پبلک انٹرس کی چیز ہوتی ہے تو اس لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تک جو ویوز ہیں یا سوشل میڈیا کے پر میڈیا کے اوپر یا ایک پس پردہ کیا چیزیں چلیئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایمٹیم کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر آپ کے یا اپنے فید بک پیج کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ سرگرمیاں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ